موسیقی 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 ناظرین ہم چاہیں گے کہ آپ کی خدمت میں ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اشعار پیش کریں اس لئے میں چاہوں گا شیخ دانش جمال صاحب سے کہ آپ اشعار پیش کریں السلام علیکم و رحمت اللہ کوئی ناتن کی سنا دیرے دیرے بہت زور مارا ہواون لیکن بہت زور مارا ہواون لیکن چراغِ حرم بھی جلا دیرے دیرے چراغِ حرم بھی جلا دیرے دیرے سماع تبھی وہ سرگوشیاں غیرے سماعت میں ابھی وہ سرگوشیاں غیرے سماعت میں ابھی وہ سرگوشیاں غیرے ابو بکر نے کچھ کہا دیرے دیرے ابو بکر نے کچھ کہا دیرے دیرے اکیلے چلے تھے وہ منزل کی جانبوں اکیلے چلے تھے وہ منزل کی جانبوں اکیلے چلے تھے وہ منزل کی جانبوں کوئی کا روا بن گیا دیرے دیرے کوئی کا روا بن گیا دیرے دیرے جلائے تھے اسلام حادی بلحق جو لائے تھے اسلام حادی برحق زمانے میں وہ چھا گیا دیرے دیرے زمانے میں وہ چھا گیا دیرے دیرے دعائے خلیلوں نبی دے مسیحہ دعائے خلیلوں نبی دے مسیحہ دعائے خلیلوں نبی دے مسیحہ عرب میں برحق زمانے میں وہ چھا گیا دیرے عرب میں برحق زمانے میں وہ چھا گیا دیرے نبی آخری پر ورش پا رہا تھا نبی آخری پر ورش پا رہا تھا نبی آخری پر ورش پا رہا تھا تہے خلیلوں نبی آخری پا رہا تھا زبا پر محمد کا نام گیا ہے کرو ورد سلنے على دیر دیرے کرو ورد سلنے على دیر دیرے ارے ان کا ذکرے مبارک غنجوں 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 کہو مرحبا مل حبا دیر دیرے کہو مرحبا مل حبا دیر دیرے مغنی زراب گناہ دیر دیرے جزاک اللہ خیرہ یہ تھے مولانا دانش جمال سلفی صاحب جو اپنی پیاری اور سریلی آواز میں ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے ناظرین اس سے پہلے کہ پروگرام میں ہماری گفتگو چل لیتی ان تمام امور پر جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی ان امور پر جن سے روزہ مقروح نہیں ہوتا ہے شیخ اس سے پہلے ہماری گفتگو ہوگی تھی ان امور پر جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ امور جن سے روزہ مقروح نہیں ہوتا ہے ان کا بھی تذکرہ ہو جائے اجمالی طور پر ہو جائے تاکہ وہ بھی ہمارے سامنے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلی وآلہ اجمعین دیکھئے اسلام کی ایک خوبی ہے ہمارے مدہت کی ایک خوبی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں جن کے کرنے استعمال کی اجازت دی ہے وہ بہت زیادہ ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے جن چیزوں سے روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ کم ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں جو روزے کے راتب اس کی زیادہ اجازت ہے ابتہ ایک سوال یہ رہتا ہے کہ فقہ کی اسطلاح میں کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے پہلے تو یہ بات ذکر کر دی جائے کہ مکروح کا معنی کیا ہے دیکھئے مکروح کا معنی صاف لفظوں میں یہ ہے کہ اس سے روزے کا عجر کم ہو جائے یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ روزے کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے عورات کے لئے خوش آداب رکھے ان آداب کی خلاف وردی ہو ہم ان آداب کو یا تیسرے الفاظ میں یہ رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے پر جو عجر رکھا ہے ہمارے لئے اس عجر کے اندر کن چیزوں سے کیا ہے وہ کمی واقع ہوتی ہے ہم اس کو ان الفاظ میں کہہ دیں مکروح کہہ لیں ناپسندیڑا کہہ لیں تو دیکھئے ہر وہ چیز جس سے اولاً روزے میں فساد لازم آنے کا خطرہ ہو دیکھئے نا روزے میں فساد لازم آنے کا خطرہ ہو دوسری چیز وہ چیز جو روزے کی حکمت اور مسلحت ہے اس کے خلاف روزے کی جو حکمت ہے اور مسلحت ہے اس کے خلاف تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں ہو ان دنوں کے لئے ان تین چیزوں میں جوب چیزیں بھی داخل آئیں گے ہم اسے روزہ کہیں گے ایک روزہ اس سے مکروح ہو جاتا ہے پہلی چیز ہم نے رکھی کی جس سے چیزوں سے روزے میں فساد لازم آتا ہے مثال کے طور پر کوئی چیز کھانے اور پینے سے روزے میں فساد لازم آتا ہے اب کوئی ایسا کام انسان کرتا ہے جو اس کے قریب اس کو لے جائے اگر تھی وہ کام نہیں کر پا رہا ہے خطرہ ہے کہ وہ اس میں واقع ہو جائے گا تو اسے روزے کی مکروحات میں مکروح کیلوں میں شمار کریں گے مثال کے طور پر ابھی میرے عزیز شیخ نے ایک حدیث پیش کی تھی لقیف ابن سورا کی ہے صحابی کہ سنت ابو دعود میں کہ آپ نے کیا اشتنایا تم وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ سے کام لو اور یہ سنت آج لوگوں نے چھوڑ دی سنت لوگوں نے چھوڑ دی ہے ناک میں پورا پانی ڈالنا اس تنشاہ کہتے ہیں کھیچنے کو خاص طور پانی یہاں تک ضرور پہنچنا جائے جہاں تے حدی شروع ہوتی ہے آج عام طور پر لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں تو آج سبسل نے اشارت سنایا ہے کہ تم وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ سے کام لو اِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمَا اِلَّا اِلَّا اِكِ تم روزے سے ہو کیوں؟ خطرہ یہ ہے کہ پانی تمہارے ناک کے ذریعے سے مہدے میں چلا جائے گا جو روزے کے فساد کا سبب بن سکتا ہے ہے نا؟ تو ہر وہ چیز جس سے روزہ فاسد ہوتا ہے جو چیز اس کے قریب لے جائے وہ چیز کیا ہوگی روزے کے حالات میں مکروح ہوتا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کیا میں روزے کے حالات میں اپنی بیوی کو بوسا دے سکتا ہوں آپ نے کہا کوئی بات نہیں دوسرا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو آپ نے کہا کہ نہیں کیوں؟ اس لئے کہ پہلا شک جسے آپ نے اجازت دی تھی وہ بولا تھا جس کی شہبت کمزور ہے جس کے بارے میں امکان کم سے کم تر ہے کہ وہ مجامعات کر بیٹھے تو آپ نے اس کے لئے اجازت دے لیکن جو دوسرا آیا تھا وہ کیا ہے؟ جوان تھا وہ جوان تھا یا بسا اوقات انسان بڑی عمر کا ہوتا لیکن اس کی شہبت تیز رہتی ہے تو اگر کسی کو یہ ہے وہ جانتا ہے تو اس کے لئے اپنی بیوی کا بوسا لینا کیا ہوگا؟ مکروح ہوگا مکروح ہوگا اسی پر دوسری جو مفترات ہیں اس پر کیا سکیا جا سکتا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جو روزے کے فساد کا سبب بنتی ہے ہے نا؟ اس سے کیا ہے؟ پرہید کرنا ٹھیک ہے نا؟ دوسری چیز جو روزے کی فردیت کی جو حکمت ہے وہ اس کے خلاف ہے روزے کی فردیت کی حکمت ہے ہمارے شیخ نے پہلی یا دوسری مجلس میں ہمارے آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فردیت کی جو بڑی سب سے اہم حکمت بیان کی ہے وہ کہہ لعلکم تتخون تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤں تو گویا روزہ اپنی نفس کی تربیت اور تحذیب کے لیے کیا ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے بڑی اہم چیز اب ہر وہ چیز جو اس کے میں خلق اندادی کرے وہ اگرچہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ہم یہ کہتے ہیں روزے کی حالت میں وہ چیز کیا ہے؟ مکروح نہ پسند آئے مثال کے طور پر جھوٹ بولنا گالی دینا غیبت کرنا چگلی کرنا بلکہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمیں سامنے رکھنا چاہئے اِذَا سُمْتَ فَلْيَسُمْ سَمَعُوكَ وَبَصَرُكَ جب تو روزہ رکھے تو صرف تیرا موک اور تیرا میدہ ہی روزہ نہ رکھے بلکہ تیرا کان اور تیری آنکھ اور تیری زبان بھی روزہ رکھے تو اپنے روزے کے دن کو اس دن کی طرح نہ بنا دے جیسا کہ غیر روزے کا دن ہوا کرتا دونوں میں فرق ہونا چاہئے دونوں میں فرق ہونا چاہئے تو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی جو حکمت رکھی ہے اس میں جو چیزیں اس کے منافع ہیں ان سے بھی روزے کی حلن پرہیز ضروری ہے ورنہ روزہ کیا ہے کہ مکروح ہو جائے گا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے صحیح بخاری اور دیگر خطبے حدیث میں دیکھ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر روزہ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کھانے اور پینے سے رک جائے ہے کیا نہیں اصل روزہ کیا ہے اصل روزہ کیا ہے کہ انسان اپنی زبان اپنی کان اپنی آکھ ایک چیز کی حفاظت کر لیں بلکہ سب سے آسان روزہ اہل علمکہ کہتے ہیں کیا ہے کھانے اور پینے کا چھوڑ دینا ہے یہ تو سب سے آسان روزہ ہے ایک فاسق ہے ایک فاجر ہے حتیٰ کہ ایک بچہ چار پانچ سال کا بچہ وہ بھی روزہ رکھ لیتا ہے ہے یہ نہیں چار پانچ سال کا بچہ ہے وہ بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ روزہ کا مقصد نہیں تیسری چیز جو روزہ کی حالت میں خطعان نا پسندیدہ ہے بلکہ خطرہ ہے کہ اس حالت میں رہ کر کے بندے کا روزہ قبول ہی نہ ہو وہ کیا ہے کہ انسان کبھائر کا انتقاب کرے مثال کے طور پر نماز ہے نماز نہیں پڑھتا روزہ رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا اسی میں مفتی نہیں لیکن یہ جو لوگ جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں بے گیر کسی شرعی ارد رکھے روزہ رکھے لیکن جماعت کو چھوڑ دے ادان ہو رہی ہے معمولی سے کام کے بانے آئے نماز پڑھ کر کے سو گئے جماعت کو چھوڑ دے رہے ہیں ہے کی نہیں آپ جانتے ہیں کہ نماز وہ معیار ہے نماز وہ معیار ہے جس پر اللہ تعالی قیامت کے دن تمام دیگر امور کے حساب کی بنیاد رکھے گا آپ جس نے نماز نہیں پڑھی نعوذ باللہ من ذالک اس نے روزہ کیا رکھا اسی طریقے سے بعض ایک بار دلچسپی کی بات ہے ایک نماز پڑھ کر کے لڑکا مجھ سے ملا کہا کہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں یہ بہت پہلے کی بات ہے یہ گرمی اس سے پہلے گرمی جب روزہ آیا تھا تو کہا کہ ہم سینیما حال والے جو تھے تو ہر گھر میں سینیما حال بنا ہے اللہ تعالی محفود رکھے اس وقت سینیما حال فلم دیکھنے وہی جگہ ملتی تھی تو کہتا تھا کہ ہم لوگ اس کے پاس جاتے تھے کہ تین بجے یا دو بجے وہ شو لگا ہو جو جا کر کے پانچ بجے چھ بجے ختم ہو اور جو بڑا دلٹس من پسند لیتا ہو ہے نا یعنی فلمیں بھی دیکھ رہا ہے اور روزہ بھی رکھ رہا ہے یہ کونس روزہ ہے صحیح ہے کہ نہیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو روزے کے عجر اور ثواب کو ختم کر دینے والی ہیں یہ چند چیزیں ہیں جن کا احتمام انسان کو کرنا چاہیے بلکہ وہ شخص بھی خطرہ ہے اس میں داخل نہ ہو جائے جو صرف رمضان میں روزہ رکھتا ہے بس لیکن قرآن کی تلاوت پورا دن گزر جاتا ہے نہیں کرتا پورا مہینہ گزر جاتا ہے بہت جذبات میں آیا تو ایک دو دن تین دن ایک پارہ دو پارہ پہلی اور معاملہ ختم ہو گیا جبکہ آپ دیکھیں قرآن کا روزے کے ساتھ کس قدر گہرا تعالق ہے کس قدر گہرا تعالق ہے حدیثوں کے اندر دیکھیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لئے شبارش کریں گے روزہ دن کے لئے ہے اور قرآن رات کے لئے ہے اسی لئے دن میں روزہ فرد ہے اور رات میں قیام کیا ہے وہ مشروع قرار دیا گیا ہے ہے کیا نہیں ہے اب آدمی تراوی پڑھ سکتا ہے لیکن تراوی پڑھنے کا احتمام نہیں کرتا اگرچہ اس کا تھوڑا سا نقصان ہو میں کہنا ہوں ایک دکان پر نوکر ہے اگر ہر مہینے اس کو پانچ ہزار ملتا ہے ایک ہزار اس کو نہ بھی ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے اس کو چھوڑ کر کے اس کو حاصل کرنا چاہیے تو اس ستاعت کے باوجود اگر روزے کے اندر جو چیزیں مشروع ہیں روزے کی حالت میں جیسے قرآن مجید کی تلاوت ہے بھی وہ روزے کو اپنے مقروف کر رہا ہے جزاک اللہ شیخ آپ نے ہوا کئی اصولی بات ذکر ہے یعنی اس میں اور بھی کئی ایسی چیزیں آگئی جن کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا ہے شیخ اسی سلسلے میں چند اور بھی سوالات ہیں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر مزی خارج ہو گئی یا احتلام ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے دیکھیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں شیخ بھی موجود ہے انشاءاللہ اور انمائی کریں گے احتلام ایک فطری چیز ہے آدمی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے سو گیا اس کو احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ مکروح نہیں ہوتا ہے بہت سائے لوگ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹی گیا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ مکروح ہو گیا اگر ٹوٹا نہیں تو مکروح ہو گیا لیکن یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے البتہ ایک دوسری چیز ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آدمی استمنابیلیت بہت کھل کے میں نہیں بول سکتا اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعض کہتے ہیں اس سے روزہ مکروح ہو جائے گا کیونکہ آدمی کے اپنے ہاتھ میں رہتا ہے لیکن یہ اختلاف آدمی سویا ہوا ہے اور اس کو اختلاف ہو گیا تو اس سے روزہ اس کا مکروح نہیں ہوتا ہے نہ روزہ اس کا فاسد ہوتا ہے باکہ شیخ بتائیں جی جزا کل شیخ آپ اس لسنمہ کو سوئے نہیں وہ آخر بات ہے وہ روزہ کے عدب کے خلاف ہے اور یہ دروازہ جوانوں کو اپنے لئے استمنابیلوزہ کرا کھولنا نہیں کہیے کیوں اس لئے کہ اللہ کے رسول تعالیٰ اللہ تعالیٰ یدعو تعامہ و شہوتہو اور یہ انتہائے شہوت ہے شہوت کی انتہا ہے اس لئے اصل چیز یہ ہے کہ جوانوں کے سامنے یہی بات رکھنی چاہیے کہ ہوای روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن جہاں تک مذی کا تعالق ہے مذی کی دو صورت ہے شیخ مرخال سے ان کے ذہن سے بات نکل گئی مذی کی دو صورت ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان نے قصد نہیں کیا بگیر قصد کے جوان کچھ ہے اسے شہوت کا اوہار ہوا اور پانی خارج ہو گیا ہے نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے روزہ کے فاسد کرنے والی چیزیں اس میں ایک اصول جو ہم نے یہ بھی رکھا تھا کہ یہ کام اپنے اختیار میں ہو اس کے اختیار میں نہیں ہے لیکن بسہ اوقات کیا ہے روزہ کے حالت میں بھی ہے اور کسی دکان پر کھڑا ہے تو عورتوں کو دیکھ بھی رہا ہے روزہ کے حالت میں ہے اور فلمیں بھی دیکھ رہا ہے روزہ کے حالت میں ہے کوئی افثانہ پڑھ رہا ہے روزہ کہلات میں کوئی کہانی پڑھ رہا ہے ہے نا روزہ کہلات میں چٹنگ کر رہا ہے اسی لڑکی سکرات تو اب اسی صورت میں تو گویا اس کا وہ ذمہ دار ہے بے شک بے شک وہ خود اس کا ذمہ دار ہے حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ کے لئے متنبے رہنا چاہیے متنبے رہنا چاہیے ایک اتنے بڑے امام وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مدی سے روزہ ٹوٹا ہے لیکن گویا کہ اس نے اپنے روزے کے عجروں کو کیسے بیکار کیا ہے تو سخت مکروحات جو چیزیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کیا کرے مدی کیوں اس روزے کے عذاب کے خلاف ہے جی یہ جزاک اللہ شیخ شیخ ایک سوال اس سلسلے میں ہو رہا ہے وہ یہ کہ دیکھئے روزے کی حالت میں اگر آدمی اپنی بیوی سے بوسا کرتا ہے یا ہم کنار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں شریعت نے تو رخصت دی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سو کنار کرتے ہوئے اگر مسیح خارج ہوئے تو ایسی صورت میں دیکھئے یہ بات پہلے ذکر کیے کہ روزے کے عذاب کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے جوان کو وہ اسی خطرے سے وہ اسی وجہ سے تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں اس سے روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا لیکن وہ روزے کے عذاب کے خلاف ہے جب جانتا ہے کہ بھائی ہمارے اندر کمزوری ہے اور کوئی نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا ہر آدمی اپنی حالت کو اس لطلے میں جانتا ہے اپنی شہوت کے بارے میں اپنی بھوک کے بارے میں اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس سے کتنا کنٹرول ہے اور کتنا نہیں ہے ہے کہ نہیں لہذا ایسا ہے تو اس سے اس کو دور رہنا چاہیے اب اگر وہ کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس نے ایک ناپسندہ کام کیا اسے پرید کرے ہو جی جزاک اللہ شکل ناظرین دیکھا آپ نے کئی اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں خاص طور سے جو احتلام کا معاملہ ہے جو مزی کا معاملہ ہے یہ ہمارے نوجوانوں کے درمیان بہت زیادہ عام ہے ہمارے سماعت کی بہت سائے نوجوان پریشان ہوتے ہیں اس مسئلے کو لے کر مختلف مقامات پر علماء سے ملتے ہیں رابطہ بھی کرتے ہیں دیکھیں بڑا اہم مسئلہ ہے اس تعلق سے شیخ نے ذکر کیا کہ آدمی اگر سوڑا ہوا ہے اسے احتلام ہو گیا چونکہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے اس سے روزہ مقرور نہیں ہوتا ہے البتہ مزی کے تعلق سے شیخ نے ذکر کیا ہے کہ آدمی اگر قصدن کرتا ہے یعنی گندی فلمیں دیکھتا ہے یا تصویر وغیرہ دیکھتا ہے یا آدمی بیوی سے بھی اگر ہم کنار ہوتا ہے بگلگیر ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو اسے بھی بچنا چاہیے تو اس تعلق سے شیخ نے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھیں اس تعلق سے ایک اور بات ہے ایک اہم سوال یہ بھی ہے اور عام طور پر یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ روزہ کی حالت میں اگر آدمی پیش کا استعمال کرتا ہے برش کرتا ہے تو اس کا کیا حکوم ہے کیا گنجائش ہے روزہ کی حالت میں آدمی کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اس کو ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں جگئی ناجائز ہم اسے قرار دیں کیوں اس لیے کی جو چیزیں روزہ کو فاسد کرنے والی ہیں جیسا کہ شیخ نے تفسیر سے لکھا اس میں یہ داخل ہے نہیں جی لیکن بسہ اوقات بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے سلسلے میں احتیاط کی ضرورت پڑتی آپ دیکھیں کہ بہت سے یہ جو منجن ہے تو پست ہے وہ تمہیں ہوتا کیا ہے اس میں اندر نفوز کی جو صلاحیت ہوتی ہے بہت تیز ہوتی ہے آپ نے ابھی اپنے دانتوں پر رکھا ہی نہیں کیسا لگتا ہے کہ وہ کہاں بالکل گلے تک پہنچ گئی تو اس لیے بعض اہل علمی یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انسان اس سے پرید کرے ہے نا لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سے اس کا روزہ فاسد ہو گیا یا اگر اس سے کسی قسم کی مجبوری ہے یہ بات واضح کر دیں ہمارے بہت سے بھائی ہوتے ہیں جو روز آنا برش کرنے کے عادی ہوتے ہیں اب وہ بھی جب سو کر کے اٹھتے ہیں تو سو کر کے اٹھتے ہیں تو اب فجر کے بعد وہ آدمی سو گیا گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے سوتا رہا اب اگر برش نہیں کرتا ہے تو دن بھر اس کا مداد کیا رہے گا خراب رہتا ہے بگرا رہے خراب رہے تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے گویا ایک کسی مجھ کی ایک حاجت و ضرورت ہے ہم یہ کہیں کوئی حاجت جرائیں تو اس پیچھ کر لیں لیکن اگر ایسی ضرورت نہیں ہے تو پوری رات اللہ تعالی نے اس کے لیے بنائی ہے اپنے دانتوں کو اپنے موں کو ساپ کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے کسی ایسی ہی چیز کہ ہم استعمال کریں جو اول اہل علم کے ندی کے اختلاف اور ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے بعض چیزوں کے اندر سرائط کر جانے کا کا اثر اس میں رہا کرتا ہے اندیشہ رہتا ہے لہذا ہمیں اس سے پریہت کرنا چاہیے لیکن ہم اس سے ناجائد نہیں کہتے اسی جز کو بنیاد بنا کر کے ایک اور چیز میں واضح کر دوں دستان کے ماحول میں کم پڑتی ہے البتہ خلید مالکوں بہت زیادہ پڑتی ہے وہ کیا ہے کہ خلید مالک میں چونکی وہاں کا ماحول خوشک ہے اور اب جو گرمی کا موسم آ رہا ہے یہ اور بھی خطرناک ہے بہت سے لوگوں کو الرجیکل دمارہا کرتا ہے اس سمجز کو کہتے ہیں الرجیکل الرجی کے طور پر تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ استعمال نہ کریں تو ان کو نیدی نہیں آئے گی اور وہ ساس کرتے پریشان ہو جائیں ہے گی نہیں تو ان کے لیے کبار علماء نے اس سلسلے میں بلکہ ڈاکٹروں سے مشورہ کے بعد اور یہ لیا کہ ہاں یہ ہوا جو جاتی ہے اولاں وہ جاتی کہاں آئے آیا میدے میں جاتی ہے یا کی فیپڑے میں اور اس میں پانی یا اور جو مادہ رہتا ہے ہوا کے ساتھ اس کی کتنی مقدار ہے اس کی کتنی مقدار ہے تو یہ اندادہ لگا ہے کہ اس کی مقدار اتنی بھی نہیں ہے جتنا کلی کرنے کے بعد انسان کے مومے پانی رہ جاتا ہے اور وہ اندر جاتا ہے خاص طور پر اب ایک مریض ہے اسے اس کی ضرورت ہے ورنہ کیا ہے بیٹھا رہا ہے وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا اور یہ چیز خود میرے اوپر آ چکی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں میرے اوپر آ چکی ہے کی بسا اوقات چونکہ کھانا کھاتا ہے یا اور باس کھانے کے وجہ سے انسان کوئی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے لہذا ایسا شخص اگر کوئی ہے اس تھما کا دمے کا مریض ہے اور وہ روزے کی حالت میں بدرجے مجبوری اسپری استعمال کر رہا ہے تو اس کے لئے کیا ہے انشاءاللہ وہ جائز ہے اس کے لئے وہ جائز ہے کیوں اس لئے کہ نہ تو وہ کھانا آئے نہ پینا آئے اور نہ ہی وہ انسان کی غیدہ یا میدے کے اندر کوئی چیز جا رہی ہے اور جا بھی رہی تو اتنی معمولی چیز جا رہی ہے کہ اتنی کی اجازت شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کل لکھ رہے تو اپنے موہ کو اتنا کپڑے سے ساتھ کریں کوئی قطرہ بھی نہ رہ جائے ہے کہ نہیں ہے تو گویا ایسی تو اہل علم نے ان ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد یہ کہا ہے شیخ امن باز اور دوسرے لوگوں کا یہی فتوہ ہے کہ اگر بدرجہ مجبوری اس پر استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرد کی بات نہیں شیخ آپ نے یہ بات رکھی کہ یہ مفصدات میں سے نہیں ہیں کہ جسے روزہ ٹوٹ جائے ان امور میں سے نہیں ہے لیکن چونکہ اس کے اندر تاثیر زیادہ ہوتی وہ اندر تک جا سکتی ہے اس لئے بچنا چاہئے شیخ ہے بہت سائے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آدمی جو مسواک کرتا ہے اس کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے اور بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کس سے زیادہ ہوتی آدمی کرتا ہے تو اس کا اثر اندر تک محسوس کرتا حالت تک محسوس کرتا ہے دیکھئے میرے عزیز اثر محسوس کرنا بطور ہوا یا ایک مدد آلچیز ہوتی ہے اور اس چیز کا اندر جانا ایک اور چیز ہوا کرتی ہے اس چیز کا اندر جانا کیا ہے ایک اور چیز ہوا کرتی ہے اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عموماً جو مسواکیں پائی جا رہی ہیں بعد مسواک ہیں ان میں آج کل کیمیکل یا کسی میں پیپرمنٹ ملا ہے کسی میں فدینہ ہے یہ چیزیں مسنون ہیں ایسی مسواکوں سے یقین پرہیز کریں لیکن اصل جو مسواک ہے اس کے اندر کوئی ایسی تاثیر نہیں ہے کہ ہاں وہ انسان کے اندر تک سیدھے وہ چلی جایا کرتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کڑواہت کو آدمی اندر تک محسوس کرتا حلب تک نیم کا جیسے مسواک اللہ کے مطلب ہے کڑواہت محسوس کرنا اور ہے اور کچھ مادے کا اس کے ساتھ چلے جانا دیکھئے بعض کسم کا کھانا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے زبان پر پہنچا رہے کہ وہ اس کا کچھ حصہ اندر پھولنٹ چلے جاتا ہے اور بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اندر کیجے تو اندر نہیں جاتے ہیں ہے کی نہیں ہے بعض شربت پینے والے ہوتے ہیں ایسے آپ کے موں کے آپ نہ بھی جائیں پھر بھی کیا ہے وہ اس لئے کہ آپ کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک مربوب چیزوں کے لئے رکھی ہے وہ ہو رہے ہیں اس لئے ہی جزاک اللہ شاہ تو دیکھا ناظرین شیخ نے آپ کے سامنے بڑی امدہ انداز میں یہ بات رکھی کہ برش کا جو معاملہ ہے یہ مفسدات میں سے نہیں ہے یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے ان چیزوں میں سے نہیں ہے لیکن چونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر تاثیر زیادہ ہوتی ہے وہ حلق کے اندر تک جا سکتی ہے اس لئے آدمی اس سے بچے تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن چونکہ مفسدات میں سے نہیں ہے بعض لوگوں کی مجبوری ہوتی ان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے آدمی اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا روزہ نہیں ٹوٹے گا شیخ اسی سے مطالق اور سوال ہے برش یا منزن ہی کے تعلق سے ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جسے گل ہے اسی طرح کی اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر تھوڑا سا نشا ہوتا ہے آدمی اسے بھی کرتا ہے دات کو صاف کرنے کے لئے تو اس کا کیا حکمات دیکھیں اس طرح کے کئی منجن ایسے ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ جو ماہرین ہیں جو استعمال کر رہے ہیں ان کی معلومات کی مطابق ہم کچھ کہہ سکتے ہیں باقی اللہ والم ان کی کیا خاصیت ہے کیونکہ ہم اس کو استعمال کرتے نہیں جیسے گل منجن ہے اس کے بارے میں جو استعمال کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں نشا کی مقدار بہت ہوتی ہے یعنی اس میں تمباکو بہت زیادہ یا تمباکو ہے او جیسے کوئی چیز بہت زیادہ اس میں ملی ہوتی ہے تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو روزہ کی حالت میں تو دور کی بات ہے رات میں بھی استعمال اس کا جائز نہیں ہے عام حالت میں عام حالت میں استعمال جائز نہیں ہے کیونکہ تمباکو ہے تمباکو کھانا یا یہ جو لوگ تمباکو کھاتے ہو کیا کرتے ہیں ہوت کے نیچے رکھے رہتے ہیں بہت سارے لوگ اسے رکھے رہتے ہیں تمباکو حلق نیچے تھوڑی لیتے ہیں لیکن تمباکو کھا رہے ہوتے ہیں ایسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی وہ تھوڑے تھوڑے وقت سے وہ منجن کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس میں بھی تمباکو یا نشاہ تو یہ اس سے یہ کہنا کہ روجہ ٹوٹے گیا گی نہیں یہ کلک بحث ہے اس کا سرے سے استعمال ہی جائز نہیں ہے اس کا استعمال ہی درست نہیں ہے روزے کی حالت ہو یا گئر روزے کی حالت ہو ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کا استعمال کریں کیونکہ اس میں تمباکو کافی مقدار میں ہوتی ہے جزاک اللہ شیخ ناظرین دیکھیں یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ پیش آتا ہے اور یہ سوالات بھی آتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزے کی حالت میں گل منجن یا اس جیسے منجنوں کا استعمال کرتے ہیں جس کے اندر نشا ہوتا ہے جو خبیص چیزیں ہوتی ہیں تو دیکھئے گرچہ آدمی اسے حالت کے اندر نہیں لے جاتا ہے ہونٹ کے نیچے ہی رکھتا ہے لیکن اس کی تاثیر اندر جاتی ہے اور یہ خبیص چیزیں اور اس کے اندر حرام کی مقدار زیادہ ہے اس لئے روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے شیخ اسی سے متعلق ایک سوال آ رہا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بھول چوک اگر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس تعلق سے مختصر اس کے بارے میں پہلے تو بات آ چکی ہے شیخ نے جو اصولی باتیں بیان کی تھی اس میں ایک بات بھی آئی کہ بھول چکے یا گلتی سے کوئی کھا لے تو اس کا کیا حکم ہے اس بارے میں بہت واضح حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص بھول گیا اور بھولنے کے بعد وہ کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اب جیسے اس کو یاد آ جائے وہ رک جائے باز آ جائے اور اپنا بھکیا روزہ پورا کرے اور اس پر آگے بعض رواتوں میں یہ بھی سراحت ہے کہ والا قضاء آ لے اس کو قضاء کرنے کی بھی سرحت ہے تو یہ ایک بہت بڑی رخصت ہے اسلام کی طرف سے کہ ایک جو ایک مرکزی رکن ہے روزے کا کھانا پینہ کھانے پینے کے والکی باز علماء نے یہاں تک بھی لکھایا ہے کہ کتنا بھی کھالے آدمی کیونکہ حدیث میں کوئی حد بندی نہیں ہے بھول کے پورا پیٹ بھر بھی کھالے تو پورا رکن سمجھو گیا لیکن پھر بھی اسلام کی طرف سے دین کی طرف سے اتنی بڑی رحمت کی بات ہے کہ چونکہ بھول کے اس نے کھایا ہے اس لئے اس کا روزہ متصر نہیں ہوگا وہ روزہ اپنا پورا رکھے شیخ ایک اور اہم سوال ہے میں چاہوں گا کہ مختصر انداز میں اس کا بھی جواب آ جائے کہ دیکھیں روزے کی حالت میں رات میں ہمارے بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جن پر جو ہے گسل واجب ہو جاتا ہے لیکن صبح اٹھتے ہیں وہ زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے اب وہ سہری کرنی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بغیر گسل کی اگر وہ سہری کر لیں اس کے بعد روزہ رکھیں تو کیا اس سے روزے پر کچھ فرق پڑے گا اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تھے یعنی فجر کا وقت ہو جاتا تھا حالت جنابت میں رہتے تھے اور یہ جنابت احتلام سے نہیں یعنی یہ رہی کیا آپ کو احتلام ہوتا بلکہ ہاں گویا میاں بیوی کے تعلق سے آپ جنوبی ہوئے تھے پھر آپ نے روزہ بھی رکھا یعنی کیا ہے آپ نے سہری بھی کیا سہری کی اور نہایا کب فجر کا وقت ہو جانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ بڑی سہولت ہے بڑی سہولت ہے کہ اگر بندے کو موقع کب ملتا ہے یا کوئی بھی وجہ ہے جان بوجھ کر کے وہ سہری کیا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل نہیں کرتا اس کے اوپر غسل واجب تھا اور پھر بعد میں غسل کرتا ہے تو اس کے روزے پر میں کوئی فرق نہیں نہ مکروح ہے اور نہ ہی روزے پر کوئی چیز آتا ہے شیخ اس سے پہلے کئی اہم مسائل پر گفتگو ہوئی ایک اہم سوال یہ بھی ہے اور بڑا اہم سوال ہے یہ لوگوں کے طرف سے کیا جاتا ہے کہ آدمی اگر گلتی سے افطار کر لے مثال کا طور پر کسی بچے نے آزان دے دی یا اسے کہیں سے خبر ملی گلتی سے اس نے جو ہے افطار کر لیا اور بعد میں اسے پتا چلا کہ یہ بھی تو ٹائم نہیں ہوا ہے تو ایسے صورت میں اس کا کیا حکم ہوئی ہے دیکھیں ایک اصولی حدیث ہے صحیح حدیث ہے اس سے پہلے بھی حدیث میں نے پڑھی ہے جس میں تین چیزیں ایک ساتھ میں ہے خطہ نسیان اور اکرہ تو اگر مجبوری میں کسی سے روزہ طروا دیا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ایسے بھول چک پر ابھی سے پہلے حدیث آ چکی ہے سری حدیث ہے کہ کوئی بھول چک کر کھالے کتنا بھی کھالے تو سری حدیث ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا مقروب ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کا روزہ پورا ہوگا خطہ اور نسیان میں تھوڑا سا فرق ہے نسیان میں کہ آدمی کو یاد نہیں رہتا ہے اور کھالیا اسے نہیں پتا میں روزہ سے ہوں اور کھالیا خطہ میں کیا ہے آدمی کو پتا رہتا ہے کہ میں روزہ سے ہوں اسے معلوم ہے کہ روزہ سے ہوں اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں وقت مقرآہ سے پہلے نہیں کھا سکتا ہوں لیکن خطہ کی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گلتی سے آدمی انجانے میں کھا پی لیتا ہے مثلا کی طرح فجر میں اسے یہ پتا ہے کہ فجر کا وقت ختم ہو جائے گا تو میں نہیں کھال سکتا ہوں لیکن اس سے ابھی یہ اندازہ نہیں ہوا یہ وقت ختم ہوا کی نہیں یہ گلتی سے اس کو پتہ نہیں ہے اس کا یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اگر میں آگے بڑھا تو میرا روجہ نہیں ہوگا لیکن ایسے انجانے میں ہو گیا یا آخیر میں افطار کے وقت جیسے افطار کا وقت ہے جیسے گاؤں اگر میں کچھ بچے شارعت میں عزام دے دیتے ہیں اب بڑھے لوگ بہت سارے گوجہ کھل لیتے ہیں وہ مسئلہ گاؤں میں بہت اکتا ہے یا غلط خبر آگے رہے ہیں تو اس طرح سے انجانے میں بلکہ بعض روایت بھی ہے صحیح بخاری کے ایک روایت بھی ہے کئی روایتیں ہیں کہ یہ دیکھا کہ سورج گروہ ہو بدلی کی وجہ سے یہ دیکھا کہ سورج گروہ ہو گیا اور افطار کر دیا اور بعد میں سورج نکل گیا تو اس طرح کی بہت سارے شکلیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ نسیان کی بات نہیں ہوتی ہے اکراہ کی بات نہیں ہوتی ہے یا مسئلہ کس سے عدمی واقفیت کی بات بھی نہیں ہوتی بلکہ خطہ کی بات ہوتی ہے تو ان معاملے میں کچھ علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں بھئی روزہ اس کو مکمل کرنا پڑے گا ایسے حالات میں روزہ اس نے توڑ دیا تو روزہ اس کو بعد میں مکمل کرنا پڑے گا لیکن بعض علماء مجیاد پڑتا ہے کہ شیخ علیہ السلام نے تیمیہ رحمہ اللہ بھی اس طرف گئے ہیں کہ اگر غلطی سے کوئی روزہ کھول لیتا ہے کچھ کھا پی لیتا ہے تو اسے روزہ لٹانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس پر بہت سارے دلائل ہیں جیسے عمر من خطاب رزیلون کا ایک اثر ہے موتہ امام مالک میں صحیح سنت سے ہے کہ ان کے دور میں ایک مرتبہ اسے وقت سے پہلے افطار کر لیا گیا بعد میں سر نکلا تو انہوں نے کہا کہ الخاطب و یسیر قد استحادنا یہ معاملہ بہت آسان ہے ہم نے تو استحاد کیا تو اس کی دو تشریح ہے علماء کی ایک تشریح ہے کہ عمر فاروقی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سنن بہکی کی ایک روایت میں مکمل سراحت بھی ہے کہ واللہ لا نقضی ہے کہ ہم اس کا قضا نہیں کریں گے اس راحت پر تھوڑا سا کلام بھی ہے بالوں کی طرف سے تو اس میں اس کی تعاید ہوتی ہے جو مفہوم ہے موتہ کی روایت کا کہ ہم اس کی قضا نہیں کریں گے اور شیخ الاسلامی تیمیہ رحم اللہ نے جو ایک دلیل دیا ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے جو ہے انجانے میں گلتی سے جو وہ سفید اور کالا دھاگے کی جو بات ہے تو ان کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ اگر وقت ختم ہو گیا تو ہم ہارا روزہ ٹوڑ جائے گا لیکن کیا ہے ان سے گلتی ہو رہی تھی کہ وہ وقت ہزرنے کے بعد بھی کھاپی رہتے لیکن جب اللہ کے نبیر سمجھ کے سامنے مسئلہ آیا تو اللہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم روزہ قضا کرو تو اس سے بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر غلطی سے اس طرح کی کوئی بات آئی تو انشاءاللہ اس کا روزہ ہوگا اور نسیان کا جو حکم ہے وہی معاملہ خطا کی دونوں چیزیں کافی ملتی ہوتی ہیں بلکہ وہ حدیث میں ایک ساتھ آئی بھی ہیں تو نسیان اور اکراہ کے ساتھ ہمیں سمجھتا ہے اس کو بھی ملا کے رکھنا چاہیے خطا کوئی بھی یہ بھی اہم مسئلہ ہے اہم نکتہ ہے ٹھیک شیخ صدا کرلہ شیخ ہم چاہیں گے سلسلے کو آگے بڑھائیں یہاں پر ایک نکتے کو میں واضح کر دوں اب مثال کے طور پر ابھی خاص طور پر ایسا کب ہوتا ہے جب زیادہ عدنی کی بھڑی وغیرہ پر اعتماد نہ ہو بدلی بہت زیادہ ہو موسن بسا اوقاتیں گھنٹہ پہلے تک سورہ ڈوب گیا ہے اب اگر کسی نے افتار کر لیا لیکن فوراں معلوم ہو کہ یہ وقت نہیں ہوا ہے تو اب جو باقی وقت بچا ہوا ہے کیا وہ اس میں کھانے پینے سے روکا رہے گا یا کی یہ چیز ہونی چاہیے یہ نہیں سمجھے کہ اس کا روضہ ہو گیا ہے پورا ہو گیا اب اگر پانچ منٹ ہی کیوں نہیں باقی دو منٹ ہی کیوں نہیں باقی ہے اس مدت کو پورا کرے گروپ تک وہ پورا کرے للتی یہاں ہوئی تھی نئے کی اس کو جزاک اللہ شیخ روزے کے رخصت کے تعلق سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کن لوگوں کے لئے رخصت ہے تیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں رخصت کے لئے دو باتوں کا ذکر کیا ہے تو من کان منکم مریضاً او علا سفر سفر یعنی وہ سفر میں ہو مسافر اس کی تفصیل خوری سے آگے آئے گی یا وہ مریض ہو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفصیل اور ان سے بسند صحیح تابت ہے کہ اس سے مراد انہوں نے بوڑھے مرد اور عورتوں کو لیا ہے مرد اور عورتوں کو تو اب جو ہے ہمیں جو یہ اصول ملا ہے کہ ایک وہ شخص جو سفر میں ہے دوسرا وہ شخص جو مریض ہے تیسرا وہ شخص جو روضہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے اور وجہ سے ہے چوتھا وہ شخص جو مریض اگرچہ نہیں لیکن مریض کے حکم میں ہے مریض کے حکم میں ہے جیسے حاملہ اور مردعہ عورتیں ہیں یہ اگرچہ مریض نہیں لیکن مریض کے حکم میں ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں روضہ افطار کرنے کی رخصت دی گئی ہے اب الگ مسئلہ یہ ہے کہ کس کے اوپر کیا چیز لازم آئے گی روضے کے بعد لیکن یہ وہ لوگ ہیں جیسے مسافر ہے مریض ہے حاملہ اور مردعہ عورتیں ہیں اگر حاجت مند ہیں تو بوڑھا ہے ایسا بوڑھا جو روضہ نہیں رکھ سکتا لیکن شرط یہاں پر یہ ہے کہ اس کے ہوش باقی ہیں اگر وہ اپنے ہوش کو بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے تو اس کے اوپر روضہ کیوں اس لئے کیا وہ ایسے آدمی کے حکم ہوگا کہ اس کے عقل ہے نہیں ہے مجنون کے اسی طریقے سے وہ دو چیزیں حید اور نفاس کاکھوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے روضہ افطار کرنے کی اجازت ہے اور ہر ایک کی الگ الگ تفصیل ہے ہر ایک کی الگ الگ تفصیل ہے اور الگ الگ اس کے شرائط ہیں شیخ آپ نے یہ ذکر کیا کہ مسافر جو ہے جو سفر پر ہے اس کے لیے رخصت ہے اوہ روضہ نہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کچھ ڈرائیور ہوتے ہیں جو مسلسل سفر پر رہتے ہیں تو اب جو ڈرائیور ہوتے ہیں گاڑی چلانے والے ہوتے ہیں کیا وہ بھی مسافر کے حکم میں ہوں گے دیکھئے پہلے مسافر کے سلسلے میں اجازت دے تو میں دو ایک بات اصولی رکھوں جو ہر شخص کی ضرورت پڑتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ مسافر ہے کون مسافر ہے کون اس سلسلے میں ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مسافر کا ذکر ہے حدیثوں میں مسافر کا ذکر ہے لیکن تحدید نہیں ہے کہ کتنی دور جانے والا انسان مسافر ہوگا جی کتنی دور جانے والا انسان مسافر ہوگا تو اس سلسلے میں ظاہر بات ہے ہمیں اختلاف میں نہ جا کر کے جمہور علماء اور جیسا کہ حفظین حضر کہتے ہیں جمہور فقہائی کا جو مسلک ہے وہی قابل احتیاط ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی مسلک کو قبول کیا ہے اور ہمارے کبار علماء نے عموماً اسی مسلک کو پسند کیا ہے حالانکہ بات دوسرے طرف بھی گئے ہیں کہ یہ مقدار کتنی ہونی چاہیے 45-48 میل کی جو 80 کلومیٹر دے اس کے قریب ہوتی ہے تو گویا انسان کو اگر اتنا جانا ہے تو وہ مسافر ہے دوسری چیز یہ ہے کہ مسافر کے افطار کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اتنے مسافت پر جا رہا ہو جہاں تک قصر یعنی گویا وہ سفر پر ہو دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جس سفر پر جا رہا ہے وہ سفر معصیت کا نہ ہو بہت سے علماء نے اس چیز کو ذکر کیا ہے اس سفر کیا ہے معصیت کا نہ ہو تیسری چیز یہ ہے کہ وہ سفر کو بہانہ نہ بنا رہا ہو سفر کو بہانہ نہ بنا رہا ہو یہ شرائط اگر پائے جائیں گے تو کسی بھی مسافر کے لیے روضہ اگر وہ مسافر ہے چاہے وہ وقتی طور پر مسافر ہے یا دائمی وہ سفر کرتا رہتا ہے وہ اس حکم میں آئے گا البتہ یہ مسئلہ کی آخر مسافر کے لیے روضہ رکھنا افضل ہے یا روضے کو افتار کرنا افضل ہے یہ اس کی حالات کی بنیاد پر ہوگا اس کی اتنی ہے کہ مسافر کے سفر سے مطالق بہت مسائل ہیں ان تمام کا ذکر نہیں کیا جا سکتا کوئی چیز ذہن میں آئے تو آپ اس کو رکھیں گے یا ہمارے عزیز شیخ آئیت اس کو تکمیل کر دیں گے ہمیں یہ دیکھنا تھی ہے کہ مسافر سفر پر جا رہا ہے اللہ کے رسول شلل اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بقاری اور دیگر حدیث میں اس کی تفصیل نہیں آنا سمن مالک کی اور آنا سمن مالک القعبی کی ان لوگوں کی حدیثیں اس سلسلے میں بکثرت وارد ہیں اور اللہ کے رسول شلل سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ میں بکثرت سفر کرتا ہوں میں روضہ رکھوں یا نہ ہوں تو آپ نے آپ اصول بیان کر دیا چاہو تو تم روضہ رکھو یا چاہو تو افطار کرو گویا مجرد سفر کا پایا جانا کیا ہے یہ افطار کرنے کا سبب ہے البتہ اب یہ دیکھا جائے کہ اس کی حالات کب ہوگی تو دیکھئے روضہ رکھنا سفر میں کبھی جائز ہوگا کبھی مستحب ہوگا کبھی واجب کبھی ہاں واجب بھی ہو سکتا ہے میں دیکھیں الفاظ میں واجب ہو سکتا ہے کہہ رہا ہوں یا نہیں کی واجب ہے اس لئے کہ عام اس کا حکم ہے لگایا تھا کبھی مکروح ہوگا اور کبھی روضہ افطار کرنا واجب ہوگا یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی روضہ رکھنا جائز کب ہوگا یا روضہ رکھنا یا افطار کرنا دونوں برابر کب ہوگا ایک عام انسان ہے اس کے لئے روضہ رکھنا اور روضہ افطار کرنا دونوں برابر ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جسمانی طور پر طاقت دیتا ہے وہ متاثر نہیں ہوتے وہ متاثر نہیں ہوتے تو اگر ایسی صورت حال ہے اور انسان انسان اپنے ایمان اور تقوی کا اتنا قوی ہے کہ بعد میں قضا کر لے گا تو اس کے لئے روضہ افطار کرنا بہتر ہے اور روضہ افطار کرنا بھی میں کوئی مشکل نہیں ہے اور وہ اپنے ایمان کے لحاظ سے ایسا ہے کہ روضے کو انشاءاللہ قضا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کی رخصت پر عمل کیا جائے جیسا ہے اس کے عزائم پر انسان عمل کر رہے تو اس کے لئے افضل دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ انسان اپنے عظم کا اتنا پختہ نہیں جسے بہت سے لوگ ہیں ان کا روضہ بیماری ہے چھوک جاتا ہے سال گزر جاتا ہے وہ روضہ نہیں رکھ پاتے تو ان کے روضہ رکھنا بہتر ہے روضہ رکھنا بلکہ اگر روضہ رکھنے میں کسی قسم کی پریشانی نہیں تو ان کے اوپر روضہ رکھنا واجب ہوگا کیوں ابھی روضہ نہیں رکھتے ہیں تو وہ اس گناہ میں مطلعوں کے اور بعد میں روضہ نہیں رکھ پائیں گے ہے کی نہیں ہے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان سفر میں کسی مقصد کے لئے جا رہا ہے روضہ تو رکھ سکتا ہے اس کو مشقت ہے لیکن کوئی زیادہ مشقت نہیں ہے کوئی زیادہ مشقت نہیں ہے لیکن اصل جس کام کے لئے جا رہا ہے اس کام کے پورا کرنے میں رکاوٹ آئے گی مثال کے طور پر ایک شخص ہے بامبے سے سفر کر کے گیا ناکپور کہیں اور گیا ہے نا وہاں دوپہر کو پہنچتا ہے اب دوپہر کے بعد اسے کچھ کام کرنا ہے لیکن اب کیا ہے وہ روضے سے ہے اب وہ اس کی حمت نہیں پڑ رہی کہ دکانوں پر جائے دائیں جائیں بائیں جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں ہے نا اب وہ اس طریقے سے اپنا ایک دن کا وقت کیا کرے گا ضائع کرے ہے کی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لئے روضہ افطار کر دینا بہتر ہے روضہ افطار کر دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے حدیثے کے جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ کل تمہاری ملاقات دشمن سے ہونے والی ہے دشمن سے روضہ افطار کر کے تم ملو یہ تمہارے کے قوت کے دارہ سبب ہے ہے گی نہیں تو گویا کی جس مقصد کے لئے جا رہے تھے اس میں خلل ایسے ہمارے ہاں خوصاً اگر سعودیہ یا خلید میں کچھ لوگ رہتے ہیں تو اس سلسلے میں بڑے غیر شرعی تقویے کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ کیا ہیں روضہ رہ کر کے جائیں یہ حرم ہیں اور جہاں پہنچے ہیں اب عمرہ کرنے کی ان کے پاس طاقت ہے نہیں ہے تو اب کیا کہتے ہیں چلو بھائی شام کو افطار کر لیں گے تو عمرہ کریں گے یہ غلطی ہے غیر شرعی جس کام کے لئے گا اس کو پورا کرو اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی اور اگر انسان روزے سے ہے لیکن اس کو سخت تکلیف ہے مشقت اتنا ہے کہ انسان خطرہ ہے کہ کوئی بیماری نہ لاحق ہو جائے جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک وہ اتنی مشقت کو پرداشت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں تو روزہ رکھنا بساوقات ان کے لئے حرام ہو جائے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو اولائیک احمل عساد اولائیک احمل عساد ان کے بارے بیان فرمایا آپ نے ان روزے داروں کے بارے میں جو آپ کے ساتھ جا رہے تھے اور غصر کا وقت ہو گیا تھا آپ نے پانی مگایا اور آپ نے پانی پیا اور کہا اولائیک احمل عساد جو لوگ روزہ افتار نہیں کر رہے ہیں وہ نافرمان ہے نافرمان ہے نافرمان ہے اسی لئے اہل علم کہتے ہیں کہ سفر میں ازگر مشقت شدیدہ آئے بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا سفر میں ہوت بلکل خوشک ہو گئے ہیں گلے میں اب بولنے کی طاقت نہیں آخر تمہیں اس مصیبت میں کس نے ڈالا ہے ہے نا اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہو تو روزے کے سلسلے میں سفر کے سلسلے میں روزے کی جو حالات ہیں اس پر انسان کو نظر رکھنی چاہیے جی جزاک اللہ شیخ کئی اہم باتیں آپ نے سامنے رکھیں لیکن چونکہ اس اپیسوڈ کا وقت ہی ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہو جائے گا جزاک اللہ شیخ ناظرین اس اپیسوڈ کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے شیخ نے الحمدللہ رخصت کے حوالے سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں امید کی یہ باتیں آپ کو بہت پسند آئے ہوں گی انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ